موسیقی جن میں امیر جماعت سلامی حمد محمد خان صدر ٹی جی ایس کودانڈا رام سابق ایم پی عزیز پاشا ایم بی ٹی کے امزاد اللہ خان خالد تحریک مسلم شبان کے مشتاق ملک وغیرہ خابلے ذکر تھے موسیقی 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 اور ممتاز انساری کے انتقابی جلسوں سے وہ خطاب کرنے والے تھے وہ رانچی سے بزرے ہیلیکاپٹر روانہ تو ہوئے لیکن سخت کوہر کی وجہ سے پائلٹ ان کے ہیلیکاپٹر کو واپس رانچی لے آیا اور بتایا کہ اس خطرناک کوہر کے دوران سفر ناممکن ہے صدر مجلس نے بادیازہ ایک پیام میں عوام سے اپیل کی کہ وہ ان تینوں الگوں میں مجلس کو امیدوانوں کو کامیاب بنائیں انہوں نے پارٹی کارکنوں کی انتق جد و جد کی ستائش کی اور کہا کہ مجلس عوام کی توقعات کو پورا کرے گی مجلس انتقابات کے بعد بھی جھارگن کے عوام کی خدمت کرتی رہے گی انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس کی زیر خیادت اتحاد پر بھی شدید تنقید کی غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون برائے شولاپور کسی بھی شہر کے لیے ٹرین کا سفر خطرے سے کم نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کی مشہور پاردی گینگ نے مسافرین کے سامان کی چوری کی وجہ سے سر میں درد کر کے رکھائے گینگ کے ارکان جرائم کرتے ہیں آپ کے لیے سنگنل سسٹم سے بھی چھر چار کر دیتے ہیں حالی میں گرفتہ شدہ گینگ کے اقبال جرم کے مطابق وہ موبائل ایپ کے ذریعے ٹرین کے اوقات پر نظر رکھتے ہیں اور سنگنل کو پسان پہنچاتے ہیں اور اس طرح ٹرین کو رکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مہد خواب مسافرین کے زیورات اور خیمتی اشاہ کا سرخاہ کرنے کے لیے وہ شدیوں کی مدد سے ٹرین کی کھڑیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں ریولی پولیس نے حالی میں جس گینگ کو پکڑا تھا اس کا سرخانہ دادا شنڈے ہے جو کہ مفرور بتا جاتا ہے وہ چند ٹریکمنوں سے بھی ملا ہوا ہے جو جرائم کی ارتکاب میں اس کی مدد کرتے ہیں گورنمنٹ ریولی پولیس کے سپیٹنٹ ایم سری نواز نے بتایا کہ ریاستی ایکورٹ کے سینئر وکیل ایم موجیب ایڈیوکیٹ نے خانون شہریہ ترمیوی کو غیر دستوری خرار دیا اور کہا کہ اس سے ملک ایک اور بار منخصیم ہوگا میڈیا سے باتشت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وضیعظم نہیندر موڈی اور وضیع داخلہ امیش شاہ محمد علی جنہ کی تھیوری کو دوبارہ روبے من لارے ہیں ایم موجیب نے جو بز میں رحمت علم کمیٹی کے ساتھ نشین بھی ہیں بتایا کہ ان کی کمیٹی اس خانون کو عدالت العالیہ میں چیلنج کرے گی اور ایک نیٹ ترخواست داخل کرے گی ریاستی وزیر سہیت ای راجندر نے الپ نگر میں میڈیکل قویسٹ ڈیگناؤسٹک سنٹر کے افتتہ کیا رکنے سنبھلی سودی رڈی نے تجویز پیش کی کہ غریبوں کو کارپیٹ ستے کے ہاسپرن کی طرح علاج و مہاری جی کی سہولت فرام کی جائے سنٹر کے مہنیزنگ ڈیریکٹر ایف شرما نے بتایا کہ ماسٹر ہیلتھ چیک اپ ایگزیگریٹیو ہیلتھ چیک اپ اور ضیابتیز کے پیکجز اس سنٹر میں دستیاب رہیں گے پارامیلٹری بارڈر گارڈنگ فورس میں پہلی مرتبہ ضرورت رشتہ کا پورٹل تیار کیا گیا ہے تاکہ سنویس پر رہنے والے افراد کو شادی کے بندن میں باندھا جا سکے چین کی سرد پر تائیوناک مختلف رنگ کے پچیس ہزار سے زائد فوجی غیر شادش شدہ ہیں اور ایک ہزار غیر شادش شدہ خواتین ہیں ان میں اکثریت دور درست کے علاقوں میں رہنے والوں کی ہے اور ان کے ارکانے خاندان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے ان حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ITBP کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے ٹیکنالوجی ونگ کو ایک نیا پورٹل تکیار کرنے کی ادائیت دی تھی پورٹل سے اب تک 150 ریشن کروائے گئے ہیں اس پورٹل کو فورس کی بیوائیں اور مطلقہ ملازمیت میں استعمال کر سکتے ہیں تلہگانہ اسٹیٹ لیگل سرویسز اتھارٹی کی طرف سے کل منقیدہ لوگ عدالت میں 25,925 گیسز کی ایک سوئی کی گئی اور چوپن کڑ 60 لاکھ روپے کے مہائے کے دلائے گئے اتھارٹی کے پریس نوٹ کے مطابق 14,462 آئیلی نویت کے تنازیات تھے جبکہ 11,523 مختلف زمینوں کے پینڈنگ گیسز تھے چیف جسٹیس راکھنندر سنگھ چوہان تلہگانہ اسٹیٹ لیگل سرویسز آتھارٹی کے سدھانشین جسٹیس ایمیس رامشاندر راو اور ہائی کورٹ میں لیگل سرویسز کمیٹی کے سدھانشین جسٹیس پی نوین کمار کی نگرانی میں اس سکیام کا احتمام عمل میں لائے گیا تھا ڈھائیلی ومن کمیشن کی سدھانشین سواتھی مالیوال نے جو اسمت ریزی کے مزدیمین کو دی جانی والے سزاؤں پر اندرون چھے ماہ عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے بھوکر طالب کر رہی تھی آج صبح غش کھا کر گر گئی کل رات مالیوال کو حالت بھی کر جانے پر ڈاکٹروں نے دوا خانے کو جانے کا مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا آج صبح ان کے غش کھا کر گی جانے کے بعد انہیں دوا خانے میں بھرتی کروایا آگیا ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو اگر سے کہ بہتر بتایا ہے مالیوال گوشتہ دس دن سے راجگاہ کے غریب سمسطہ اس سل پر بھوکر طالب کر رہی تھی انہوں نے وزیزم نیرمودی کو کر رات مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ دیشاہ بل کے تحت اس میں خواتیم پر مظالم سے مطالق مخدمات کی ایک دن کے اندر یک سوئی اور سنگین کیسس میں موت کی سزا کی گنجائش رکھی گئی ہے ملک بھر میں عمل کیا جائے مجادہ ازدی موتیلال نہروں کے بارے میں نازبہ رماز کرنے پر راجستان پولیس نے فلم اداکارہ پائل رہدگی کو گرفتار کر لیا ہے خود پائل نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے گرفتاری کی خبر دی اور کہا کہ ازار خیل کی آزادی اب ایک مزاق بن چکا ہے پائل نے چند با خابل ایک ویڈیو پر مجادہ ازدی موتیلال نہروں اور ان کی بہو کملہ نہروں کے بارے میں نازبہ تفسیرے کیے تھے کملہ نہروں ملک کے پہلے بزرزم پنڈیت جوائلال نہروں کی بیوی تھی یوت کانگرس ریڈرس چی شرمہ نے اس خصوص میں پولیس سے شکایت کی تھی تنازعہ کھڑا ہونے کے بعد پائل نے اگرچہ یہ معذرت خواہی بھی کر لی تھی آریصہ سے ملکہ وشوہ ہندو پریشت نے شریعت قانون سے متعلق فوائد پر ملک بھر میں جلسے اور سمپوزم مناخص کرنے کا فنسلہ کیا ہے عوام سے رابطے کے پروگرام ڈسمبر کے آخری ہفتے میں شروع ہوگا تاکہ اپوزشن کے دعوان کا جواب دیا جا سکے ذرائے نے بتایا کہ ہندو وشوہ پریشت ہندوستانی شریعت حاصل کرنے مالوں کی مدد کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں کیمپ بھی خائم کرے گی بی ایس پی کے منصوبوں کی توصیح کرتے ہوئے پارٹی کے سیکیرٹی جنرل ملند پراندے نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہریعت حاصل کرنے والے پناہ غزینوں کے لیے کیمپ منخفض کے جائیں اور انہیں حکومت کے منصوبوں سے روشناش کروائے جائے نئے خانون کے تحت 31 دسمبر دورزہ چودہ سے خبر آنے والے تمام غیر مسلم بنگلہ دیشیوں پاکستانیوں اور افغانیوں کو ہندوستانی شہریعت دی جائے گی آریس اس کا ماننا ہے کہ تمام غیر مسلم پناہ غزینوں کا دل کھول کر سواگت کرنا چاہیے شمال مشرقی یسوتوں کے ہزاروں طلبہ نے دلی کے جنتر منتر پر خانون شہریعت کے خلاف مظاہرہ منظم کیا اور اسے مخالف دستور خرار دیا انہیں بتایا کہ اس سے علاقے کے رہنے والے اصل باشندوں کی شناک ختم ہو جائے گی مہترینین اس خانون کو محضور کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ 1925 میں کہے گئے آسام مہادے کی سری خلاف فرضی ہے آسام سے تعلق رکھنے والی دیلی کے ایک طالبہ نے بتایا کہ ہم اس خانون کے خلاف احتجاج کے لئے جمع ہوئے ہیں کیونکہ اس سے ہماری شناک کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انٹرنیٹ پر آیت پابندی کو اٹھائے اور پولیس مظالم کو فیل فور رکھے آسام کے جوہاٹ کے ایک طالبہ نے کہا کہ غیر خانونی ایمیگرنٹس کا مسئلہ کئی دواؤں سے چلا آ رہا ہے ریتو نا کوشک نے کہا کہ 1971 تک ہم نے غیر خانون ایمیگرنٹس کو خبول کیا ہے ہمیں مزید پناہ گزیوں کی ضرورت نہیں ہے گوہاٹی کرنے والی دیلی کے ایک طالبہ رخصار نے کہا کہ بی جے پی کو اوٹ بینک چاہیے لیکن ہمارے لیے پناہ گزی خارجی اور ملک پر ایک بوجھ ہے وزید مظالموتی نے کانگریس اور اس کی حلیفوں پر نئے خانون شہریت پر وبال مشانے کا اضام آیت کیا اور کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں گربڑ اور آتیزانی کے لیے وہی ذمہ دار ہے وزید مکل جھارکنٹ کے ڈمکا میں ایک انتخابی جلسہ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اتیازیوں کے پاس ملکی ترخی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کانگریس اور اس کی حلیف سے نئے خانون شہریت پر تشدد کو ہوا دے رہی ہیں لیکن شمال مشرقی علاقے کے لوگوں نے تشدد کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنشن جماعتوں کے خائدین کو عوام کو درپیش مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے بلکہ انہیں خود اپنے لیے بڑے بڑے محل بنانے کی فکر ہے بھارتی سکھوں کے ایک مضبوط لیڈر سردار دیا سنگھ نے آج ایک جلاس میں بدل آیا کہ بی جی پی حکومت کی مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے بھارت میں کیاب اور این ار سی کے بلز پاس کروائے گئے تاکہ ملک میں انتشار پھیلاتے ہوئے حکومت کی ناکامیوں کو چھپایا جا سکے کیونکہ سارا بھارت جانتا ہے کہ اس حکومت کے سطح میں آنے کے بعد سے ملک کی جمہوریت کو ایک طرح سے آگ لگ گئی ہے ہر آدمی کراہ رہا ہے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے ہر طبقہ پریشان ہے بشمول ہندووں کے انہوں نے آگے بتلایا کہ مہاتمہ گاندی کے اصولوں پر چلنے کا دھوم کرنے والی بی جی پی حکومت کو بھارت کی عوام اگر ابھی بھی نہیں سمجھ سکی تو تاریخ سے ملک کا نام مڈ سکتا ہے بھارت کے انتہائی انتشار والے موجودہ ماحول میں ابھی ہیدرباد کے کورپوریڈ ہوتل میں جنجر بریڈ سریمانی 2019 کا حتمام کیا گیا ہوتل کی جانب سے حتمام کی گئی سریمانی میں ٹیچ فار چینج کے لوگ بھی اپنے اشتراک سے سالہ نہ کوئی نہ کوئی تھیم پر جنجر بریڈ تیار کرتے آئے ہیں اب کی بار ان کی تھیم شہزادی یاسمین اور علاہ الدین کا محل رکھی گئی اور اس پر جنجر بریڈ کا ایک خوبصورت محل تیار کروا کر اس کی نخاب کشوائی بیگم انڈیو وین فلیمنگ اور ہوتل کے جیم انیربان سیملائی کی بیگم اننیا کے ہاتھوں کروائے گئے اس موقع پر شہر کے بہت سارے سکولز کے طلبہ و طالبات نے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے اپنی جانب سے بہت سارے ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے بی جے بی حکومت کے سیکڑوں تنازیات میں شامل ملک کو انگریزوں کی طرز پر ہندو اور مسلمانوں میں آلانیاں باٹنے والے کیاب اور انیرسی بلز کے خلاف میں ملک کی اوپری ریاستوں میں اب احتجاج جرد پکڑتا جا رہا ہے پچھلے دو دنوں میں ویس بنگال کے کولکوٹا ناڈیا چوبیس پرگنا اور ہورا آزلاؤں میں یہ زبردست پھیل چکا احتجاج ہیں انہیں سڑکوں کو جام کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشنز کو بھی بلوک کرنے کی کوششیں کی کئی جگہوں پر حکومت کے خلاف نارے بازی کے آوازیں بھی سنی گئی اس موقع پر محکمہ پولیس کو زبردست متحرک بنا دیا گیا کیونکہ یہ احتجاج اب آہستہ آہستہ تشدد کی راہ پر آ گیا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کالیج، کورپیٹ، آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیفن ون فائی نائن فائی فور ٹاپ تلنگانہ کے وزیر سہد ایٹالہ راج اندر نے آج حید آباد کے کچھ علاقے ملک پیٹ کوکٹ پلی اور بنجارہ ہلس میں ایک ساتھ خائم کیے جانے والے ایشوریا فورٹنیٹی سینٹرز کا افتتہ انجام دیا بتلایا گیا ہے کہ سینٹر کے ڈاکٹرز نے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش سری لنکا اور پھر بھارت کے کرنڈکا میں اپنے سینٹرز کو کامیابی سے چلا کر اب ہیدر آباد کا روح کیے ہیں جہاں پر لاولد جوڑوں کے کئی مسائل موجود ہیں افتتہیہ موقع پر سو لوگوں کو فری سرویس دی گئی شہر ہیدر آباد کی مشہور زمانہ رویدربادی تھیٹر میں آج حکومت کے نام نہاد نعرے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پر سنجیدہ ہوتے ہوئے ایک پروگرام رکھا گیا جس میں شہر و ریاست کی کئی سماجی سخافتی و علمی شخصیتوں نے حصہ لیتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ سبھی اس نعرے کو عملی جامع پینانے کیلئے آگے آ جائیں اس پروگرام میں شہر کے بہت سارے سکولز کی خاص طور پر چھوٹی بڑی طالبات نے حصہ لیا جنہیں مخاطب کرتے ہوئے نیلو فرن ہاسپٹل کی ماہر امراض اتفال ڈاکٹر ہیما بندو نے بچوں میں سیکس کے رجحان پر اپنا سیر حاصل لیکچر پیش کیا شہر حیدرمات کے میر پیٹ پولیس حدود کے پاس میں واقعے ایک کنٹے میں اولیج ہوم کی ایک عمر رسیدہ بھارتی نامی خاتون کے ڈوب کر ہلاک ہو جانی کی ایک دردہ قبر ملی ہے بدلایا گیا ہے کہ اس خاتون کی بدقسمت اولادوں نے اسے پچھلے سال اولیج ہوم میں منتقل کروا دیا تھا مخامی لوگوں نے اس حادثی کی پولیس کو خبر دی اور وہ وہاں پہنچ کر لاش کو مردہ خانے روانہ کیا واضح نہیں ہے کہ جب سے ملک میں گائے کو ماتا کے برابر لا کھڑا کیا گیا ہے تب سے انسان میں جانور پن زیادہ آ گیا ہے شہر حدبات کے ناچارہ میں واقعے دیلی پبلک سکول کے ذمہ داروں نے پینے کے پانی کے تحفظ کے لیے آج عوامی شعور اجاگر کرنے کا ایک پروگرام کا احتمام کیا اور ویلہ ٹن اور میرٹن ریس دوہزار وننیس کو منقض کیا اس ریس میں سماج کے مختلف امور سے جڑے چھوٹے بڑے خریب ڈھائی ہزار افراد نے حصہ لیا جنہیں ڈی سی پی ڈی بیا چرن راؤں نے جھنڈی دکھائی اور سبھی لوگ خریب سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے نظر آئے اس موقع پر وہاں پر موجود تھے ایڈیسنل ڈی سی پی ٹریفک محمد تاج ادین احمد ایس ای ٹی ایس کے مینجنگ ڈیریکٹر دیناکر بابو شولہ بیان مقرر جہانوی اسکول کے چیرمن ایم کمرائیہ پرنسپال ایس سنیتہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیاسی سماجی لیڈرز بھی بھارت کی مشہور زمانہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو دبانے کا ریکارڈ رکھنے والی بی جے پی حکومت کے لائے گئے اینر سی اور کیاب بیس کے خلاف میں دلی کی جیمع ملیاء کے طلبہ بھی ابوڑ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں دبانے کے لیے پولیس ہر ہر طرح کے حرب استعمال میں لارہی ہے اور ایسے میں یہ احتجاد اب سڑکوں پر نکل آیا ہے اور دو بدو لڑائیوں میں عوام کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کے بھی زخمی ہونے کی خبریں برابر چل رہی ہیں نیشنل اسٹریونس یونین کے قومی سیکریٹری سائیمن فاروقی نے پولیس پر الزام لگایا کہ جہاں طلبہ کا خاموش احتجاد چل رہا تھا وہیں پولیس نے لڈی چارج اور آسو گیاس کے شل برسا کر کئی نوجوانوں کو زخمی کر دیا تھا اور یہ سب وزیر داخلہ کے اشارے پر کیا گیا ہے سی ایم کیسی آر کی سوپتری و سابقہ ایم پی کے قویتہ نے آج نام پلی میں واقعے تلگو انیورسٹی کے آڈیٹوریم میں تلنگانہ کے شورت یافتہ صحافی کی پی کرشنا یادو کی لکھی کتاب دی جرنی آف ایر جرنلسٹ کی آج رسم اجرائی انجام دی اس تقریب میں تیوبا تنظیم کے بہت سارے ممبر کے ساتھ ایم بی کشنا یادو اور کئی میکزین کے ایڈیٹر نے بھی مہا شرکت کی موسیقی